اسلام علیکم فرینڈ سیدہ علی باوہ بی ایف پی ٹی وی آپ سے مخاطب ہوں آج میں پاکستان کے منی منچسٹر فیصلہ باد میں موجود ہوں سنتکاروں کا شہر خوبصورت لوگوں کا شہر اچھے اخلاق والوں کا شہر اور انہی میں ہماری مہم جو ہے ان کا خلوص ہمیں لے کے آیا یہاں تک اسلام آباد سے تو آج ان کی کلاس کے کچھ تھوڑے تھوڑے ویوز میں نے آپ کو دکھائے تو تھوڑا سا اب تھکی ہوئی ہیں تو میں نے کہا چلے جاتے جاتے کچھ ویوز تو ہمیں دے نا السلام علیکم مہم پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے اتنا اچھا ایونٹ کرایا تینکیو سو مچ سر آپ کی دعائیں ہمیں آپ نے یاد کیا تو ہم بھی آذر ہوئے جی سر میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میرے رسپیکٹیبل لوگ ہیں وہ جہاں بھی جس سٹی میں بھی ہوں میری ایونٹ میں آئے مہم ہماری جو بیوٹیشنز ہیں زیادہ ویورز جو دیکھیں گی ان کے لیے آپ کب سے فیصلہ باد میں یہ پولر بھی کر رہی ہیں اور ایونٹ بھی کراری ہیں سر بسکلی پولر کا تو میرا پندن سال کا ایکسپیرینس ہے اور ایونٹ آرگنائزر کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ دس سال کا ہے میں دس سال سے جو بیوٹیشنز میں لڑکی آگے آنا چاہ رہی ہیں ٹریننگ لینا چاہ رہی ہیں ان کے لیے یہ میں ایونٹ آرگنائز کر رہی ہوں تو کیسا لگتا ہے جب آپ کے پالر سے بھی سٹوڈنٹ اور یہاں سے بھی سیکھ کے جاتے ہیں کسی جگہ کسی آپ سفر میں ہو یا کئی جانا ہو تو آگے سے جب یہ سٹوڈنٹ ملتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے جی سر بہت اچھا لگتا ہے ظاہر سی بات ہے ایک استاد کے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ اس کے سٹوڈنٹ جہاں بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے استاد کو یاد کرتے ہیں اور جہاں ملتے ہیں وہ بڑے خوشی سے ملتے ہیں اچھا جو خواتین بیوٹیشن جو اس شعبے میں آگے آنا چاہتی ہیں بطور بیوٹیشن بھی اور بطور ایونٹ آرگنائزر بھی ان سے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں سر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان ہمیشہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہے تو وہ خود پر ڈپینڈ کرے کسی پر نہیں میں نے جب سے سٹارڈ کیا ہے میں نے اپنے اوپر ڈپینڈ کیا ہے میں نے اپنے سٹیپ لے کے آگے آئی ہوں میں نے کسی کے سٹیپ پہ نہیں آئی میں نے سٹیپ بس ٹیپ پولر ویزرڈ کی ہیں میں نے ارگنیزیشن سیکھی لوگوں کی کلاسوں میں جا کے میں نے ایک ایک ایکسپیرینس لیا اس کے بعد میں نے پھر ایونٹ آرگنائز کروایا پہلے کچھ ایونٹ میں نہیں پتا چلا کچھ لاؤسز ہوئے لیکن آسا آسا میں اس لیول پہ آگئی کہ الحمدلاللہ آج ایک بڑے ایونٹ میں میں بیٹھی ہوئی ہوں اچھا مہم ماشاءاللہ پاکستان کے ایک بڑی ایونٹ آرگنائزر ہیں بیوٹیشن کلاسز کی تو جو نئی بچیاں آگے آتی ہیں جس طرح آپ کو لاؤسز ہوئے تو کچھ انہیں ایسا مشورہ کہ کون سا کام وہ کریں تو لاؤس کام ہوگا یا نہیں ہوگا آپ نے کیا سیکھا تاکہ نئے آنے والوں کو لاؤس تو کام ہونا سر بیسکلی دو چیزوں پہ کلاس کا دارمدار ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کراؤڈ پہ اور ایک ہوتا ہے سپانسز پہ اگر آپ کے سپانسز ویک ہیں یا آپ کے پاس کراؤڈ نہیں ہے تو سمجھیں آپ کی کلاس فلاہو پہ اگر آپ کراؤڈ ٹو مچ کر لیتے ہیں تب بھی آپ کو بہت فائدہ ہے اگر آپ کے سپانسز بہت زیادہ ہائی ہیں کوئی ہائی لیول کے ملے ہوئے ہیں تب بھی آپ کا لاؤس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے پھر آپ لوگ ترقی کی طرف جاتے ہیں لیکن جب یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ ایک لاؤس کی طرف چلے جاتے ہیں مام آپ اسے پنجابی میں کہہ سکتے ہیں دو چیزیں نہ عورتیں پنگا نہیں لانا جی سر ایسے ہی ہے جس کے پیچھے کراؤڈ کا وہ نینہ ہے وہ سمجھیں ناکام ہے بتا سر میں صرف یہ ہی کہوں گی کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو ایک ہیسمنٹ کے سر پہ آپ کی زندگی کی ساری گیم ہے اور میرے ہیسمنٹ ماشاءال اچھے ہیں انہوں نے مجھے یہ دیا ہوا ہے مجھے یہ اونر دیا ہے کہ لاکھوں مردوں میں بھی کھڑے ہو کہ میں ایک مرد کی طرح کام کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جو لیڈیز باہر کام کرتی ہیں وہ اپنی عزت کو سمیٹھ کے کام کرے تو اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے فرینڈز آج کا ایونٹ فیصلہ باد میں آپ نے دیکھا ہمارا بہت پیارا بھائی ہماری بڑی خدمت کرتا ہے اور میں ماہم کے ساتھ بہت عرصے سے ایونٹ آرگنائز کر رہا ہے علی رضا تو جاتے جاتے کچھ باتیں علی رضا سے بھی کریں گے جی علی رضا کیا میسے ہی دیں گے آپ میں میسے یہ دوں گا اس طرح کی ایونٹ ہونے چاہیے فیصلہ باد میں اسے لوگوں کا روزگار بڑھتا ہے جو لڑکیاں گھر سے بائی نہیں جازتی وہ گھر میں سلون بنا کے بھی اپنا روزگار چلا سکتی ہیں اور جو لڑکیاں اپنی میند کے بلبوتے پر اوپر جانا چاہتی ہیں وہ بھی جا سکتی ہیں یہ ایک ایسا پریڈ فارم ہے جسے اس پہ پیسے انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑے سے پیسے سے کام سٹارٹ کیا جائے بندہ علیف سے زیادہ تک پہنچ سکتا ہے ہماری بہت پیاری سی گڑیاں ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا انٹرویو لینے سے پہلے مجھے ککھ پتا نہیں ہے ابھی آمن سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتا چلے گا یہ شخصیت کون ہے اسلام علیکم اپنا تعرف کرائیں میں سانیا ہوں سانگلہ ہل سے اے موڈل ہوں اور ایک بیوٹیشن بھی ہوں کب سے موڈلنگ کر رہی ہیں تقریباً چھے منت ہوں اور بیوٹیشن کب سے آپ ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے تو آپ تو چھوٹی سی ہیں کوئی سکول کالج کیوں نہیں جاتی ہیں پڑھائی ہیں اوپن کے پڑھتی ہوں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھائی ہیں فیشن شو بھی ساتھ اور کیا میسیج دیں گی جو نئی موڈلز آتی ہیں بیوٹیشن ہوں ان کو یہی میسیج دوں گی کہ اپنے کام پر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں یہ ایک فیشن کا کام ہے اس میں بہت زیادہ فوکس ہونا جو وہ سب سے پہلے وہ لازم ہے کیونکہ اگر وہ فوکس کریں گی ادھر ادھر سے فیشن دیکھیں گی وہ ڈیلی ہے سوچیں گے ہم نیو سے نیو فیشن کریں پھر ان کو پتا چل گیا کا فیشن ہوتا ہے اور وہ موڈل ایک اچھی موڈل اور اپنا نام بنا سکتے ہیں اور جو بیوٹیشن بنتی ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ بھی اپنے کام پر فوکس کریں شادیوں کا سیزہ نہ آ رہا ہے وہ بھی اپنے کام پر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں اچھا کام کریں تاکہ ہر بندہ آپ کا آپ سے کام کروانے کا فین اور آپ کا اپنا پولر ہے یا کسی جو میں نے تین پولر بنا کے لڑکیاں رکھیں ماشاءاللہ ماللہ آپ بزنس کر رہی ہیں دیکھیں جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پتا چلے گا کہ ان کی شخصیت کیا ہے اتنی سی ایج میں اگر یہ تین پولر بنا کے اور ان کو آگے دسٹیبیوٹ کیا ہوا ہے جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں کہتے ہیں کام نہیں ہو سکتا اور کام کیسے کریں انے سے ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ وہ اس کام کو سیکھیں کیونکہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے بس اس کام ہے تھوڑی سی ایپٹ ضرور ہے لیکن ساری جندگی ان کی بات سکتے ہیں اچھا جی ہماری گڑیا بھی ساتھ موجود ہے تو آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ یہ آپ کی فرینڈ ہے یا آپ ان کی فرینڈ ہے یہ میری بہت اچھی فرینڈ ملا آپ ان کی فرینڈ نہیں ہے میں اس کی چھوٹی سسٹر یہی سبھل نہیں میری فرینڈ ہے میں اس کی چھوٹی سسٹر ہوں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میں یہی میسیج دینا چاہوں گے کہ اس نے ماشاءاللہ سے اتنی چھوٹی ایج میں اتنا کور کر لیا ہے تو جو لیڈیز ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے کہ ہم اتنی ہمت نہ ہارے لیڈیز میں تو بلکہ کانفیڈنس بہت ہونا چاہیے اتنی سی اگر کر سکتی ہے تو بڑی بھی کر سکتی ہے اچھا آپ کے تینوں پالنس پہ کتنی لڑکیاں ہیں تیرہ لڑکیاں تقریب کی چودہویں آپ ہو گئی تو یہ چودہ کبھی جاتی ہوں لیکن ڈیلی بیس پر ہی نہیں جاتا یہ چودہ بندیاں بی ایف پی ٹی وی سبسکرائب کریں گی جی بلکل کریں گی پکی بات کون سا چینل نام بتائیں آہ بتائیں نا ایف پی ٹی وی بی ایف پی ٹی وی بی ایف پی ٹی وی یاد رہے گا بہت شکریہ جی اور ابھی آپ کو اور لوگوں سے بھی ملاتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے رہیں بی ایف پی ٹی وی